موسیقی انسان کا اپنے جسم کے ساتھ محبت کا قصہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسان خود جسم کو خوبصورت تندرست اور مسکلر بنانے کی خواہش نے تنسازی کے فن کو جنم دیا تنسازی ایک مشکل اور صبر ازما کھیل ہے جس میں ایک تنساز کو خود پر کئی قسم کی پابنیاں لگانا پڑتی ہیں شبروز کی سخت مشکت جسم کے خد و خال میں وہ اُبھار پیدا کرتی ہے جو جسم میں نکھار لاتی ہے ڈیرس مل خان کے زلہ کونسل حال میں ایسے ہی تنسازوں نے کٹھن محنت سے ڈھلے جسموں کے ذریعے اس فن کا مظاہرہ کیا دیکھیں اس پر میرے تاثرات میرا یہ کہنا ہے کہ جس کی جتنی محنت ٹائٹل ہو سی کا اب کچھ ایسے لڑکے تھے جو بلکل فرنشی سٹیج میں ٹھہ رہے ہیں تو ان کی پوزنشنیں جو ہے وہ اینڈ پہ آئی ہیں اور کچھ ایسے تھے جو فلی تیاری کر کے آئی ہیں تو ماشاءاللہ کمپیٹیشن آپ کے سامنے رہا ہے یہ ہم اپنے ہی زور پہ یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں اپنے ہی فن سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم تو ڈے کھان میں تقریبا ہم پالے بلڈنگ کی فیلڈ میں بارہ سال ہو گئے ہیں اور شروع سے ہم یہی بات کہتے ہیں کہ اس کے لئے فنز ہونے چاہے ہیں کیونکہ بہت مہنگی گیم ہے مطلب کسی قسم کی سپورٹ نہیں ہے کہ بندہ آگر چلو پارٹیسپیٹ کر کے اپنی طرف سے بھی پیسے لگا کے ٹھہر رہے ہیں تو کم از کم اس کی اپریشن تو کرنی چاہیے نا ہم چاہتے ہیں کہ نینکسٹر اس طرف آئیں اور ان کو سپورٹ ملے تو اس کے مطالق جتنے بھی ہمارے جو ہیڈز ہیں جو بڑے ہیں ان کو کم از کم سوچنا چاہیے کہ وہ اس طرف جو نہ توجہ دیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی نعمت اس لئے سیعت ہے سیعت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیمی ہو جو آنے میں سب سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ لوگ ایک گھنٹہ پچیس میٹ تیس میٹ گیم کے لئے ضرور نکالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ اس کی گیم کا ہونا بہت ضروری ہے سیعت کے لئے بہت ضروری ہے ڈسٹرک بارڈی بیلڈنگ اسوسییشن کے زیرے تمام منقض اس مقابلے میں مسٹر سپر ڈیرہ، مسٹر ڈیرہ، مسٹر جونئر ڈیرہ، مسٹر کالیجز اور مسٹر فیزیک کے ٹائٹل کے لئے ڈیرہ شمیل خان سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے حصہ لیا سخت مقابلے کے بعد مسٹر سپر ڈیرہ محمد فران گھنڈپور مسٹر ڈیرہ آمیر نظیر مسٹر جونئر ڈیرہ محمد ابراہیم مسٹر کالیجز آریف خان جبکہ مسٹر فیزیک کا ٹائٹل محمد سکندر فرید نے اپنے نام کیا سب سے پہلے تو میں نے سپر گولڈ جیم میں تیاری کی ہے جو میرے کوچ راوہ بید ہیں اور ساتھ میں عمر سار کا جیم ہے والدین کی مجھے دعائیں ہیں اور میں نے بہت محنت کیا اور اللہ پاک نے مجھے صلح دیا اس چیز اس کے لئے کافی پرہیز کرنا پڑتا ہے اور ڈائٹ کیا میں نے جس میں تقریباً لین ہی رہا ہوں میں لین چیزیں کھائیں ہیں بس اپنی مدد آپ تھی کسی پہ ہی کسی سے امید نہیں رکھی بس اپنی مدد آپ پہ چلا ہوں اور استادوں کی محنت تھی والدین کی دعائیں ہیں اور سارا تقریباً والدین نے ہی میرا ساتھ دیا شکر الحمدللہ یہ سب میری ماں کی دعائیں ہیں یہ میرے کوچٹر ہیں سر فرید احمد اس کی محنت ہے اور میری اپنی محنت ہے آج میں نے فیزیک میں ٹرائی کیا تھا الحمدللہ 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 میں فسٹ آیا ہوں اس کی چیز کٹیگری میں دیکھیں پاکستان میں اگر ایسی بات ہے نا پاکستان میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہاں پر نہ تو آپ کو گورنمنٹ سپورٹ دے سکتی ہے نہ فائننشلی نہ کوئی اور ٹریننگ کے حوالے سے پاکستان میں آپ یقین مانیں ابھی ہم جس سٹیج تک آیا ہیں تقریباً میرا تقریباً دو لکھ سے خرچہ اوپر آیا ہے اسی اپنی باڑی پر وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے تو آپ ذرا خود سوچیں پاکستان میں سر خرچے ساری غریب آوام ہیں نہ گورنمنٹ کی سپورٹ نہ فائننشلی نہ ٹرینر وائز بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے بعد میں اپنے سطح تارک کا اپنی والدین کا اور اپنے گھر والوں کا جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا نہیں ابھی تک تو کوئی اس طرح کے جس طرح کے اگر حکومت کی طرف سے کوئی سپورٹ ہو تو ہمارے ڈی اے خان کے لوگوں میں بہت ٹیلنٹ ہے اور اسی طرح ڈی اے خان کے پاکستان کے لوگوں میں بہت ٹیلنٹ ہے تو اگر اس کو حکومت کی لیول پر سپورٹ کیا جائے جس طرح اور اسپورٹس کو جس طرح سپورٹ کیا جاتا ہے تو پاکستان کی بڈی بیلڈنگ بہت آگے جا سکتی ہے اسپیشلی ڈی اے خان کے لوگ جو ابھی لوگ خرچہ کرتے ہیں اب آپ نے دیکھا اپنی مدد آپ کے تحت لوگ خرچہ کرتے ہیں اور اس شوق سے آگے جانے کی پوشش کرتے ہیں اور میری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ اس شعبے کو جو پرموٹ کریں تاکہ جو لوگ ہیں ہمارے ینگ یوتھ ہیں نشے سے بری چیزوں سے بری آتوں سے بچیں اور جو اپنی منزل آگے کی طرف جہنر عبادم تنسازی کے بڑھتے ہوئے رجحان نے چھوٹے شہروں اور کسپوں میں بھی باڈی بیلڈنگ کلپ کا جال بچھا دیا ہے اس طرح کے مقابلے نہ صرف جوانوں کو مصبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرتے ہیں بلکہ صحت مند سرگرمیوں کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں کیمرمین آمیر بلوج کے ساتھ نمان بھٹا اتدال نیوز ڈیرہ شمیل خان